بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین تین بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے حوالے سے کچھ ایکسکلوزیف تفصیلات ہیں جو کہ آج کی سلاک میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا تو یہ کہ جو موجودہ بجڈ ہے اس بجڈ کے حوالے سے کچھ خوفناک فگرز میرے پاس موجود ہیں یہ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو ان کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ جو مہنگائی ہے وہ کس قدر بڑھ رہی ہے اور کیسے غریب آدمی کی کمر توڑ کر یہ رکھ دے گی ایک اگزمپل آپ یہ دیکھ لیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں جو کہ اس وقت تو پیٹرول تو دو سو دس روپے کے اوپر ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈھائی سو تک پہنچے گا لیکن یہ ڈھائی سو تک بھی نہیں یہ تین سو تک پہنچے گا اسی طرح سے دیگر کچھ فگرز ہیں ایک تو یہ آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین بڑی ایک اہم انکوائری شروع ہو چکی ہے اور یہ انکوائری ریلیٹڈ ہے جو یہ کچھ پوری سرار اموات ہوئی ہیں ایک تو ڈاکٹر ازوان صاحب کو اچانک سے ہارڈ اٹیک آیا پھر اس کے بعد جو ملک مقصود ہیں مقصود چپراسی کے نام سے مشہور ہیں ان کے حوالے سے سامنے آیا کہ ان کو ہارڈ اٹیک ہوا پھر ایک تو پروسیکیوٹر جو تھے وہ بھی اجانک سے عدالت میں گر پڑے اور اسی طرح سے کچھ اور اس طرح کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے ایک انکوائری شروع ہو چکی ہے اور اس میں بڑے اہم کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بھی ایک دوا ہے اس کی تفصیلات بھی آج کی سلاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور سینیٹر ساجد میر صاحب ہے ناظرین ایک تو یہ مسلم لگنون کے بڑے سینئر رہنما بھی ہیں اور کافی زیادہ قریب بھی سمجھتے ہیں ان کی جانب سے ایک تو تصدیق کی گئی ہے کچھ روز قبل ایک وی لاغ میں نے کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے الیکشن کا حکم دیا ہے ایک ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں مزید کچھ انکشافات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے اکتوبر کا کیا معاملہ ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آج کی سلاک میں رکھوں گا آغاز ناظرین یہی سے کرتا ہوں تو سینیٹر ساجد میر صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا ہے اور اس انٹرویو میں ناظرین ان کی جانب سے ایک تو اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ نواز شریف کی جانب سے الیکشن کی تیاری کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور یہ جو تیاری ہے یہ اکتوبر کے لیے ہے اور دوسرے نمبر پر ناظرین کچھ رکاوٹوں کا ان کی جانب سے ذکر کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن اسلاحات انہوں نے کرنی تھی جن میں ای وی ایم مشین اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کو ختم کرنا نیب قوانین کے حوالے سے تو یہ جو اسلاحات ہیں یہ ان کی جانب سے کر لی گئی ہیں پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ اسلاحات ابھی نہیں ہوئی تو یہ ہم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات کو ہم دیکھیں گے تو یہ اسلاحات اب ہو چکی ہیں دوسرے نمبر پر کچھ رکاوٹیں ای سی پی کی جانب سے بھی تھی اور ای سی پی کی جانب سے انہوں نے خود ہی بیان دیا تھا کہ چھے ماہ تک جو ہے وہ یا نومبر کا غالب انہوں نے کہا تھا لیکن پھر بعد میں ہلکا بندیوں سے ریلیٹڈ جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہلکا بندیاں بھی کرنی ہیں لیکن جو لیٹسٹ ای سی پی کی جانب سے بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے اکتوبر کا کہا کہ اکتوبر تا کام الیکشن کے لیے ریڈی ہیں تو یہ چیز بھی ان کی جانب سے کہی گئی کہ یہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی پھر معیشت جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ چار ماہ میں جو معاملات ہیں یعنی کہ اکتوبر تک وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں تو دب دب کے انہوں نے اس حوالے سے بات کی لیکن ناظرین اشارہ جو تھا وہ اسی سائیڈ پر تھا تو ایک تو ناظرین انہوں نے اس ملاقات کی بھی اور ان تمام تر خبروں کی بھی تصدیق کر دی کیونکہ بہت سارے ناظرین ہم سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کمنٹ باکس میں کہ آپ یہ جو الیکشن کے حوالے سے ڈیٹیل بتا رہے ہیں کسی نیوز چینل کے اوپر بھی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر آپ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں تو ابھی تک جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تو ایک چیز میں آپ کو ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو تصدیق ہے اس خبر کی وہ بھی سامنے آ چکی ہے اور دوسرے نمبر پر ناظرین آپ دیکھیں گے پندرہ جون کے بعد بہت سارے اشارے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے اس حکومت کا جو بوریہ بس طرح ہے وہ پیک ہونا شروع ہو چکا ہے اور پندرہ سے پچیس کے درمیان ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ کے حوالے سے میں نے آپ کو اسی طرح سے کچھ جیٹیلز دی تھی اور بعد میں وہ چیزیں آپ ناظرین نے دیکھی بھی تو اب بھی پندرہ سے پچیس کے درمیان کچھ واقعات آپ ایسے ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں بلکہ ابھی بھی کچھ چیزیں اس طرح سے ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تیاریاں شروع کی گئی ہیں تو معاملات اس وقت الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں اور ونس اگیر میں آپ کو کہوں گا کہ اکتوبر میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے اکتوبر میں جو الیکشنز ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ترسلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو موجودہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے ایک تو ناظرین اس میں جو خاد ہے وہ ٹو پرسنٹ سے انہوں نے جو اس کی قیمتیں ہیں جو ٹیکس وغیرہ تھا وہ ٹو پرسنٹ سے بڑھا کر وہ ٹین پرسنٹ تک کر دیا ہے یعنی کہ اچانک سے پانچ کنا جو اضافہ ہے وہ اس میں کر دیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کسان جو ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک مہنگائی کا طوفان ہے وہ آیا ہوا ہے جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں ظاہر سی بات ہے وہ جو اپنی کھیتی باری وغیرہ کرتے ہیں اگر ٹریکٹر وغیرہ اس میں استعمال کرتے ہیں تو جو پیٹرول وغیرہ اس میں یا ڈیزل وغیرہ اس کا جو خرچہ ہوتا ہے پھر دوسرے نمبر پر یہ جو خات دو پرسنٹ سے دس پرسنٹ تک بڑھا دی گئی ہے تو پانچ گنا اس میں یہ اضافہ بھی ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین نیچرل گیس کے حوالے سے کچھ فگر اس موجودہ بجڑ میں ہیں پانچ پرسنٹ سے دس پرسنٹ تک اس کو بھی کر دیا گیا ہے یعنی کہ دگنا اضافہ اس میں بھی کر دیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ ناظرین جو پیٹرول ہے پیٹرول کے اوپر عمران خان صاحب کی جانب سے جو ٹیکس تھا جو حکومت لیا کرتی تو اس کو صفر کر دیا تھا انہوں نے ٹیکس لیوی لگائی کل میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ لیوی میں انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے اور اس میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیکس ایک تو اس میں ٹیکس میں اضافہ کریں گے پھر پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے پیت تک جاتی ہوئی نظر آئے گی ایک تو ناظرین نے آلریڈی اشارے اس حوالے سے بیانات آنا شروع ہو چکی ہیں شاید خاکان عباسی اور مفتہ اسمائل صاحب جو ہیں ان دونوں کی طرف سے بیان سامنے آ چکا ہے کہ پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور پھر اس کے اوپر جب یہ ٹیکس لگے گا تو یہ اضافہ آپ کو تین سو روپے تک پہنچتا جائے گا اور اس اضافہ کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جو دیگر اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی یک دم دگنا تگنا جو اضافہ ہے وہ ہوگا اور مجھے تو ڈا اس بات کہا ہے کہ جو گھی کی قیمت آلریڈی کوئی ساڑھے پانچ سو چھ سو سے اوپر جا چکی ہے تو اس اضافہ کے ساتھ کہیں ہزار پہ وہ نہ چلی جائے تو ایک ٹائم تھا بلکہ ایک ٹائم کے ابھی کچھ ہی عرصہ قبل جو گھی کا جو پانچ کلو گھی تھا اس کی کوئی ہزار سے بارہ سو روپے کے درمیان قیمت تھی اور یہ قیمت اب پچیس سو روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہے اور اگر ایک ہزار روپے اس کی قیمت چلی جاتی ہے تو پھر یہ پانچ ہزار روپے تک ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں چونکہ ابھی تو صرف بجٹ منظور ہوا ہے جب یہ سوری پیش ہوئے ہے جب یہ منظور ہوگا تو اس کا امپیکٹ تب جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگا پھر اس کے علاوہ ناظرین جو ٹیکس کا حدف رکھا گیا ہے سات ہزار ارب ایک تو مہنگائی کر دی اوپر سے جو ٹیکس اہداف ہیں تو وہ بھی بڑھا دیا اور ساڑھے چار سو ارب روپے کے جو مزید ٹیکسیز ہیں اس کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ گروت ریٹ جو ابھی موجودہ عمران خان صاحب کی جانب سے ابھی جو فگر سامنے آئی کہ ان کی جو کارکرتگی تھی وہ سکس پرسنٹ تھی اور انہوں نے جو گروت ریٹ رکھا ہے وہ فائف پرسنٹ رکھا ہے یعنی کہ آلریڈی سکس پرسنٹ ہو چکی ہے تو چاہیے تو یہ تھا اور ہونا بھی نارمولی یہ چاہیے تھا کہ سکس پرسنٹ سے بڑھنا چاہیے تھا اور وہ سیون یا ایٹ پرسنٹ پر ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے اس کو کم کر کے فائف پرسنٹ رکھ دیا ہے اور فائف پرسنٹ بھی پورا اچیف نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ آورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں تو ایک ٹیکس ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے ایڈوانس انکم ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس ٹیکس سے نقصان کیا ہوگا آلریڈی آورسیز پاکستانی جو ایک عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو وہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے آورسیز پاکستانی جو رقم تھے وہ ڈریک چینلز کے تھو بھیجتے تھے اور ریکارڈز قائم ہوئے تھے لیکن اب کیا ہوگا یہ جو ایڈوانس انکم ٹیکس لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے ہنڈی کے ذریعے اب جو پیسے ہیں وہ بزرسی بات ہے لوگوں نے یہاں سے پھر ٹیکس وغیرہ یا پیسے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پہجیں گے اور اس کا مزید نقصان پاکستان کو ہوگا تو یہ ان کی فلحال کی جو کرکرتگی ہے آورسیز کو انہوں نے ووٹ کا حق تو نہیں دینا لیکن کرنا کیا ہے کہ ان کے اوپر مزید جو ٹیکس ہیں وہ لگانا ہے اور اس وقت ناظرین ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ سری لنکا کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بری ترین معیشت قرار دی جا چکی ہے آخر میں ناظرین ایک انکوائری کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتاتا چلوں تو جو کچھ اموات سامنے آئیں اور پوری سرار اموات ان کو کہا جاتا ہے جن میں جو ڈاکٹر رزوان صاحب تھے ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی پھر اس کے بعد دبائی میں جو ملک مقصود جو کہ مقصود چپڑاسی کے نام سے مشہور تھے ان کی موت سامنے آئی پھر اسی طرح شہباز شیف جو کیسز تھے ان کیسز سے ایک آئیوں کا علیدہ ہونا پھر پرسیکیوٹر اچانک سے عدالت میں گر پڑتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ سندھ میں بھی کچھ اس طرح کے جو واقعات تھے وہ سامنے آئے تو یہ تمام تر جو چیزیں تھیں بظاہر تو ان کو یہی پورٹرے کیا گیا کہ یہ طبی طور پر جو تمام چیزیں ہیں قدرتی طور پر یہ ہوئی ہیں بہرحال ان سب واقعات کے اوپر ایک انکوائری جو ہے وہ شروع کی گئی ہے یہ دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس انکوائری میں ناظرین جو حکومت ہے وہ بے خبر ہے اور دوسرے نمبر پر اس انکوائری سے ایک تو کچھ ویڈیو آڈیوز بھی ملی ہیں اور کچھ ویڈس ایپ میسیجز ثبوت کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں اب یہ کیا معاملہ ہے انکوائری اگر یہ کھلتی ہے تو بڑے اہم نام جو ہیں وہ اس سے بے نکاب بھی ہوں گے اور فسیں گے بھی اس والے سے مزید جو بھی تحصیلات ہوتی ہیں آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا اپنی رائے کا حصہ کمانڈ باکس میں کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ